ایسا ہے کہ اس نے تمام انبیاء کو یعنی آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ سب کو کھانا کھلایا اور نہ صرف انبیاء کو بلکہ تمام کے تمام صدیقین کو کھانا کھلایا خوب توجہ کیجئے گا صاحب ایمان کو البتہ کسی کو بھی کھلایں اب غدیر کا دن خوشی منانے کے لیے انشاءاللہ ثواب دیں گے کیونکہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مرضی خدا کی جس کے ہاتھ میں ہے کل اس کا دن ہے جس کے ہاتھ میں جندہ جہنم میں اس کا دن ہے جس کی جنبی شعبرو ادھر ادھر ہوگی جہنم اور جنت ادھر سے ادھر ہو جائے گی اس کا دن ہے کیا کیا جائے اب ہم کیا کریں اچھا یہ تبسم کی بات تھی مسکرانا دوسری بات کیا تھی کہ جو کھانا کھلا ہے جو ملاقات کے لیے جائے یعنی بومنین چائے پر بھی بلا سکتے ہیں دوسرے کو حتیٰ تھنڈا پانی حتیٰ بغیر پانی کے بھی سوکا سوکا آئے سوکا سوکا مہمان چلا جائے غدیر کے دن جو ملنے جائے کس سے اپنے بھائی سے مؤمنت ایک مؤمن سے ملنے جائے خدا اس کی قبر میں ستر قسم کے مختلف نور بھیجے گا خدا اس کی قبر کو وسط دے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں ملاقات کے لیے آئیں گے کون آئیں گے کل لہ یعبد ہر دن سبعودر الف ملکن ستر ہزار فرشتے آئیں گے وَيُبَشْ شِرُودَهُ بِالجَنَّدَ اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے